ہریانے کے اور پنجاب کے کسانوں نے مل کے جس طرح سے اتنی اہنکاری سرکار کو جھکا دیا ایک سال تک آندولن کیا ایک سال تک چھتیس برادریوں نے مل کے سارے دھرم کے لوگوں نے مل کے ایک سال تک سنگو بورڈر پہ جمع رہے ان کو لگتا تھا اتنی بارش آئے گی دھوپ تھی بارش تھی تھنڈ تھی گرمی تھی لیکن کسان ہٹے نہیں انتپنت میں سرکار کو تینوں قانون واپس لینے پڑے دوستو کہتے ہیں نا اہنکار تو راون کا بھی نہیں بن چلتا ان کو گمنڈ ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی تو دوستو تریتا یوگ میں رام چندر جی نے راون کا گمنڈ توڑا تھا دوپر یوگ میں کرشن جی نے کنس کا گمنڈ توڑا تھا اور کل یوگ میں کسانوں نے بھاج پائیوں کا گمنڈ توڑا تھا میں سارے کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں دوستو میرے کو راجنیتی کرنی نہیں آتی میرے کو پولٹکز کرنی نہیں آتی میں سیدھا سادھا چھوڑا ہوں منہ کام کرنا ہوئے میرے تے کتنا ہی کام کرا لو دلی میں ہم نے سکول ٹھیک کر دیا سرکاری سکول سنا آپ لوگوں نے دلی کے سکول شاندار ہو گئے کس کس نے سنایا آج کھڑے کر کے بتاؤ دلی میں سرکاری سکولوں میں گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں بھائی صاحب گریبوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کا بہت بورا حال تھا جیسے اریانے کے سکولوں کا بورا حال ہے اریانے میں بھی سرکاری سکولوں کا بورا حال ہے میں دیکھ کے آیا تھا دلی میں بھی سرکاری سکولوں کا بہت بورا حال تھا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں سات سالوں میں دلی کے سرکاری سکول اتنے شاندار کر دیئے آپ کہو گے کہ اجری والا اپنی بڑائی خودی کر رہا ہے اس بار ہمارے سرکاری سکولوں کے نتیجے 99.7% نتیجے آئے ہیں 99.7% اتحاس میں 70 سال کے بھارت کے اتحاس میں سرکاری سکولوں کے نتیجے ایسے نہیں آئے اور بھائی صاحب اس سال چار لاکھ بچوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نام کٹا کے سرکاری سکولوں میں بھرتی کرائیں آپ نے بڑے بڑے اب امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیج رہے ہیں